ہائے دوستوں کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے پروز کی سادی سدہ عورت کو کیسے پٹائیں؟ جو عورت ہمارے آس پاس میں رہتی ہے نا اسے کیسے پٹائیں؟ جو ہمارے محلے میں رہتے ہیں اسے کیسے پٹائیں؟ کچھ کچھ لڑکیں نا سادی سدہ عورت کو پٹانے میں بہت ہی زیادہ نا انٹریسٹیڈ ہوتے ہیں تو وہ نا سادی سدہ عورت کو یا پھر بھابیوں کو نا پٹانا چاہتا ہے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہیں جو لوگ سادی سدہ عورت کو یا پھر بھابیوں میں انٹریسٹ رکھتا ہے بھابیوں کو پٹانا چاہتا ہے نا تو یہ ویڈیو نا صرف ان لوگوں کے لئے ہی ہے اگر چینل پڑھنا ہے ہو تو سسکرائب کرنا اگر پرانے ہو تو نوٹیفیکشن بیل اون کر دینا سیدھا ہی ہمارا ویڈیو آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ ویڈیو کو مس نہیں کروگے تو بات کرتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلا پوائنٹ کے بارے میں سادی سدہ عورت دو ٹائپ کی ہوتی ہے ایک وہ جس کی نئی نئی سادی ہوتی ہے نا اور اپنے پتی کو اپنے بس میں کر کے رکھنا چاہتی ہے اپنا کنٹرول کرنا چاہتی ہے اپنے پتی کے اوپر اور ایسی عورتوں میں بہت زیادہ نا ایٹیٹیوڈ ہوتی ہے اور اس کے گھر میں صرف وہی راج کرنا چاہتی ہے وہ اپنے گھر میں نا اپنے طرح سب کچھ چلانا چاہتی ہے اس طرح کی عورت کو پٹانے کے بارے میں آپ کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ایسی عورت نہ آپ سے کبھی بھی نہیں پٹے گی ایسی عورت کو پٹانے میں آپ کو بہتی زیادہ پاپ پر بیلنا پڑ سکتا ہے دوسری ٹائپ کی عورت جس کا دو چار سال سادی کا ہو چکا ہے اس کا ایک بچہ بھی ہو سکتا ہے اس کا پتی زیادہ تر گھر سے باہار ہی رہتا ہے ایسی عورتوں کو ایسی بھاویوں کو نہ بہتی آسانی سے نہ آپ سیٹ کر سکتے ہو نمبر ون پوئنٹ آپ جو عورت کو سیٹ کرنا چاہتے ہونا اسی ہمیسہ اسپیسل فیل کراؤ اس کا سادی کے بعد تو سب کچھ ٹھیک تھاک ہی چلتا ہے لیکن سادی کے کچھ دنوں کے بعد ایک سال یا دو سال تک نہ اس کا پتی اسے بہتی زیادہ پیار دکھاتا ہے اسے اسپیسل فیل بھی کراتا ہے بہتی زیادہ اس کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرتا ہے اور اس کا بہتی زیادہ کیئر بھی کرتا ہے جیسے جیسے سمیں بھی تا ہے نا اس کا پتی اسے ٹائم دینا بند کر دیتا ہے اور پہلے جیسا کیئر بھی نہیں کرتا اسی دوران اگر آپ عورت سے ملتے ہونا تو آپ کو اسپیسل فیل کرانا پڑے گا ان کو اگر آپ ان کو اسپیسل فیل کراتے ہونا تو زیادہ چانس ہوتا ہے کہ سادی سدہ عورت آپ کے طرف اٹریک ہو جائے اور آپ کو ان کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرنا چاہیے آپ کو اسپیسل فیل کرانا چاہیے اگر آپ ایسا کرتے ہونا تو عورت آپ میں انٹریس لینا سٹارٹ کر دیتی ہے اور دھیرے دھیرے بہتی زیادہ نہ آپ سے انٹریس لینا سرو کر دیتی ہے اور آپ سے آکرسید بھی ہو جاتی ہے اگر آپ ایسے کرتے ہونا تو عورت کا پھٹنے کا چانس نہ بہتی زیادہ نہ بڑھ جاتا ہے تو بات کرتے ہم دوسرے پوائنٹ کے بارے میں عورت کو لڑکیوں کے طرح ٹریٹ کرو جو آپ عورت کو پٹھانا چاہتے ہونا اس کے ساتھ ایسا بیہب کرو تو اسے لگنا چاہیے اسے لگنا چاہیے آپ کسی لڑکی سے بات کر رہے ہو جیسے اس سے ملتے سمیں اس کے ساتھ بات کرتے سمیں اس کی سندرتہ کا نہ ہمیسہ تاریف کیا کرو اگر آپ جب بھی ان سے ملتے ہونا تو اس کا نہ ہمیسہ اس کا بیوٹی کا تاریف کرو وہ دیکھنے میں خوبصورت ہے اس کا تاریف کرو تو اس کا نہ سندرتہ کے بارے میں آپ کو تاریف کرنا بہت ہی جروری ہوتا ہے اور اس کو ایسے بھی تاریف کر سکتے ہو آپ سادھی کے بعد بھی اتنی سندر کیسے لگتی ہو تو سادھی سے پہلے تو اور بھی زیادہ جہر لگتی تھی سائد ابھی ایسا ہو تو سادھی سے پہلے بہت ہی جہر لگتی تھی سائد اس کی سندرتہ کا نہ ہمیسہ تاریف کیا کرو اگر آپ اس کی سندرتہ کا تاریف کرتے اس کی تاریف کرتے ہیں تو زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ سے سیٹ ہو جائے اگر آپ اس کا تعریف کر دینا تو اسے نہ بہتی زیادہ نہ خوشی ملتی ہے اور اس کے من میں پیار کی گھنٹی نہ بجنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح سے عورت آپ میں انٹریس لینا شروع کر دے گی اگر آپ اس کا تعریف کرتے ہیں تو ایسی عورت کو پٹانا بہتی آسان ہوتا ہے جس کا پتی نہ جیدہ تر گھر سے باہر رہتا ہے اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دے پاتا ہے ایسے بھابیوں کو ایسے عورتوں کو بہتی اکیلا فیل ہوتا ہے بہتی اکیلی ہوتی ہے اسی بیچ اگر آپ اسے ٹائم دیتے ہیں اس کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں کیونکہ جب اس کا پتی اس کو ٹائم نہیں دیتا تھا تو اس کے دل میں بہت ساری باتیں ہوتی تھی کہ میں کسی کے ساتھ سیر گئے ہوں اگر آپ عورت کو ٹائم دیتے ہیں تو عورت آپ کے طرف آکرسیت ہونے لگتی ہے اور آپ سے امپریس ہونے لگتی ہے آپ ایسے طریقے سے بھی عورت کو اپنے اور اٹریک کر سکتے ہو اپنے طرف آکرسیت کر سکتے ہو سادھی سدھا عورت کو پٹا سکتے ہو بات کرتے ہوں چوتھا پوئنٹ کے بارے پہ فلڈ کرو سادھی سدھا عورت کو فلڈ کرو اگر آپ اپنی بھابی کو پٹانا چاہتے ہو تو اسے مجاک کیا کرو کیونکہ بھابی کے ساتھ نہ ہسی مجاک تو چلتے رہتا ہے لیکن اگر آپ بھابی کو پٹانا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ نہ مجا کے ساتھ نہ آپ کو فلرٹ کرنا سٹارٹ کر دینی چاہیے اگر آپ اسے پسند کرتے ہیں تو آپ کو لیمیٹ میں فلرٹ کرنا ہے اللیمیٹیٹ کبھی بھی فلرٹ نہیں کرنا ہے آپ کو ایسے فلرٹ کرنا ہے تاکہ بھابیوں کو یا پھر عورت کو نہ پتا چل جائے آپ اس میں انٹرنس لے رہے ہو آپ اس کو انٹرنس کرنے کی کوسس کر رہے ہو اور ایک بات دھیان لگنا فلرٹ کرتے سمجھنا بھابی کو برا نہیں لگنا چاہیے اگر آپ فلرٹ کرتے ہونا تو اس کے بیچ میں اگر بھابی کو برا لگ جاتا تو بھابی کا پٹنے کا چانس نہ نہ کے برابر ہو جاتا ہے اسی لئے آپ کو لیمیٹ میں ان کے ساتھ فلرٹ کرنا ہے اور آپ اپنے دل کی بات فلرٹ کے جڑیے سے بتا سکتے ہو اگر آپ ایسے فلرٹ کرتے ہونا تو زیادہ چانس ہوتا ہے بھابی آپ کے طرف اٹریک ہو جائے آپ سے سیٹ ہو جائے تو بھابیوں کو پٹانے کے لئے آپ کو ایسا ہی کرنا پڑے گا اگر آپ بھابیوں میں انٹریس رکھتے ہو تو تو یہ تھی چار ٹپس ان چار ٹپس کے جڑیے سے آپ بہت ہی آسانی سے پروز کی بھابی کو یا پھر سادھی صدہ عورت کو بہت ہی آسانی سے امپریز کر پاؤ گے جیسے ٹپس دیے گئے ہیں آپ کو ویسا ہی یوز کرنا پڑے گا اگر آپ ویسا ہی یوز کر لیتے ہیں تو زیادہ چانس ہوتا ہے کہ سادھی صدہ عورت آپ کے طرف اٹریک ہو جائے اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا سیر کرنا سسکرائب کرنا کمینٹ جارو کرنا کی ویڈیو کیسا لگا تھے سو مز دوستو